2018 کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے تیاری شروع کر دی ہے پی ٹی آئی نے فاتح کے لیے ٹکٹس کی تقسیم کے لیے فاتح پارلیمانی بورڈ تشکیل دے دیا ہے اور فاتح میں ٹکٹس کی تقسیم کے لیے دس رکنی بنچ تشکیل دے دیا گیا ہے فاتح پارلیمانی بورڈ کے چیمہن عمران خان وائس چیمہن شاہم من قریش ہوں گے اور علامیہ کے مطابق فاتح پارلیمانی بورڈ میں پرویز خٹک، اسد عمر اور ایوب آفریدی بھی شامل ہوں گے علامیہ کے مطابق بتایا گیا ہے عام انتخابات 2018 میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنی تیاری کا آغاز کر دیا ہے پی ٹی آئی نے فاتح کے لیے ٹکٹس کی تقسیم کے لیے فاتح پارلیمانی بورڈ تشکیل دے دیا ہے فاتح میں ٹکٹس کی تقسیم کے لیے دس رکنی بنچ تشکیل دیا گیا ہے اور فاتح پارلیمانی بورڈ کے چیئرمن عمران خان، وائس چیئرمن شاہم من قریشی ہوں گے علامیہ کے مطابق فاتح پارلیمانی بورڈ میں پرویز خٹک، اسد عمر اور ایوب آفریدی بھی شامل ہیں علامیہ میں یہ بتایا گیا ہے عام انتخابات 2018 جہاں آپ اس حوالے سے تیاریاں دیکھ رہے ہیں دگرزماعتوں کی جانب سے بھی تیاریوں کا آغاز کیا گیا ہے وہاں تحریک انصاف نے باقایا طور پر اس کے تیاری کا آغاز کر دیا ہے پی ڈی آئی نے فاتح کے لیے ٹکٹ کے تقسیم کے لیے فاتح پارلیمانی بورڈ تشکیل دے دیا ہے اور اس بورڈ سے متعلق آپ کو بتائیں کہ فاتح میں ٹکٹ کے تقسیم کے لیے دس رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے اور انگزیب کاکڑ ہمارے نمائن دے ہمارے ساتھیں ان سے مزید جان لیتے ہیں اور انگزیب جو بورڈ تشکیل دیا گیا ہے اس کی ریسپونسبلیٹیز کیا ہوں گی اور یہ بھی واضح کر دیجئے گا کہ کیا ٹکٹ کی تقسیم کے لیے کوئی طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے جبکر پاکستان طریقہ انصاف نے دو آزار ٹارہ کے عام اتخابات کے لیے انہوں نے تیاریاں شروع کر دی اس حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف نے فاتح کی ٹکٹ کے تقسیم کے لیے پارلیمانی بورڈ تشکیل دے فاتح میں ٹکٹ کے تقسیم کے لیے دس رکنی علیمانی کمیٹی تشکیل دے دیا گیا ہے جس میں پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمند عمران خان پارلیمانی بورڈ کے سربراہ ہوں گے جبکہ شامود قریشی جو ہے وہ وائس چیرمن ہوں گے پارلیمانی بورڈ میں ارساد عمر آیوب آفیدی پیر ملولک قادری کیسر جمال دوست محمد محسوس جبکہ باب شہزاد جو ہے وہ اس پارلیمانی بورڈ کے سیکیرٹری ہوں گے صحیح اور انگزے بہت شکریہ آپ کا